اسٹیلیا کرکٹ ٹیم کا تاریخی دورہ پاکستان اختتان پذیر ہو چکا ہے اور اسٹیلیا کی ٹیم پاکستان سے اسٹیلیا روانہ ہو گئی ہے اس تاریخی دورہ میں پاکستان اور اسٹیلیا کی کرکٹ ٹیموں کا درمیان ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز کھیلی گئی جس میں مہمان ٹیم اسٹیلیا نے ٹیسٹ سیریز اپنے نام کی اور پاکستان نے ونڈے سیریز میں فتح حاصل کی جبکہ واد ٹی ٹونٹی میٹ اسٹیلیا کے نام رہا ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹیلیا نے چوبیس سال بعد پاکستان کا تاریخی دورہ کر کے نہ صرف پاکستان کی کرکٹ کو بلکہ عالمی کرکٹ کو فروغ دیا اسٹیلیا کا دورہ پاکستان اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ پاکستان ایک پر امن اور محفوظ ملک ہے اور پاکستانی عوام میں کرکٹ کا جنون سر چڑھ کے بہتا ہے کرکٹ کے فین ہونے کے ناتے ہم اسٹیلیا ایٹین کو دورہ پاکستان کرنے پر اور کرکٹ کو فروغ دینے پر ان کے انتہائی مشکور ہیں اسٹیلیا کے کپتان ایرون فٹ جاتے جاتے پاکستانی عوام کے دل جیت گئے اسٹیلیا کپتان ایرون فٹ نے اسٹیلیا روانگی سے پہلے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک پر امن اور محفوظ ملک ہے پاکستان کے لوگ بہت مہمان نواز محبت اور عزت کرنے والے ہیں اس بلیٹی کپتانی عوام کے دل جوش و خروش پائے جاتا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوگی کہ اسٹیلیا کرکٹ ٹیم دوبارہ پاکستان کا دورہ کرے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں کرکٹ کا جنون ہے اور شایکی نے کرکٹ کا اتنا لگاؤ میں نے کبھی کسی دوسرے مرک میں نہیں دیکھا بابر آزم کے حوالے سے ایرون فٹ نے کہا کہ بابر آزم ایک ورلڈ کراس پلیر ہے اور ہمیشہ اسٹیلیا ٹیم کا ٹارگٹ بابر آزم ہی رہے ہیں ایرون فٹ نے کہا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان ہمیشہ سے ہی اپنے فاسٹ بولنگ اٹیک کی وجہ سے پوری دنیا میں شہرت رکھتا ہے انہوں نے شہین شاہ افریدی، ہارس راؤف اور پاکستانی فاسٹ بولنگ کی طریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کو فیس کرنا کسی چیلنگ سے کم نہیں تھا